آپ کی عدالت میں کیندری منتری سمرتی ایرانی پر آروپ ہے کہ یہ راہل گاندھی کو چین سے رہنے نہیں دیتی سمرتی جی کانگریس پارٹی کو لگتا ہے کہ راہل گاندھی کو سب سے زیادہ کوئی پریشان کرتا ہے تو آپ کرتے ہیں حالیم انہوں نے کہا کہ جب وہ لندن میں تھے انہوں نے بہاں جو کچھ کہا اس کو لے کر آپ نے امریادت بیان دیا اگر اپنے راشت کے سنرکشن کے لیے میں اپیل کروں اگر اپنی ماتربھومی کے لیے میں کہوں کہ آپ کوئی شبد جو نندنیہ ہوں اس کا استعمال نہ کریں اگر میں یہ کہوں کہ میرے دیش کو ویدیشی مٹی پر زلیل نہ کرو تو یہ ابھدر ٹپنی کہاں سے ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ سمرتی ایرانی راہل گاندھی ٹرول منترالے کی پرمک منتری ہیں دیکھئے جو اس پرکار کا مجھ پر کٹاکش کرتے ہیں وہ تو آج سے آٹھ سال پہلے کہتے تھے سمرتی ہو تو اپنے آپ میں پربو کی ایک اسیم کرپا کہیں یا لیلا دیکھیں کہ جس سمرتی ایرانی کے ویقتتو کو وہ سویکار ہی نہیں کرتے تھے دیش کی راجنیتی میں جس سمرتی ایرانی کے سندرب میں ابھدر سے ابھدر ٹپنی کرنے والے کو وہ اپنے سنسطھان میں پرموٹ کرتے تھے آج وہ سمرتی ایرانی ان کے لیے ایسا سر کا درد بن گئی ہے کہ ان کی پوری کی پوری آرمی ایک ادنی امیتھی کے سانسطھ کے پیچھے پڑی ہے ان کی دکھتی رگ یہ ہے کہ چالیس سال کا ان کا سامراج ایک سامانی پریوار کی مہیلہ نے دھراشہ کر دیا ان کی دکھتی رگ یہ ہے کہ جن کو وہ پولٹیکل لیگسی کے بیتاج بادشاہ کہتے تھے آج وہ دردر بھٹکتے ہیں پولٹیکل سپورٹ کے لیے آج وہ دردر بھٹکتے ہیں پولٹیکل مرسی کے لیے اب یہ دستاہس اگر میں نے کیا تو کیا اور اس کی سزا میں بھگتنے کو تیار ہوں میں آپ کی عدالت میں دوہزار انیس کے چناؤں کے وقت بھی آئی تھی تب آپ اتر پردیش کی راجدھانی میں مجھ سے ملے تھے اور تب بھی میں نے کہا تھا کہ اگر امیتھی میں وکاس کرنے کے لیے مجھے یہ قیمت چکانی پڑے کہ کانگریس کے گنڈے اور کانگریس میں ابھدر ٹپنی کرنے والے میرے پیچھے پڑیں گے تو مجھے سویکار ہے لیکن تب بھی تھانی تھی آج بھی تھانی ہے یہ چالیس سال تو چھوڑیں راحل جی نے اپنے سنسدیہ کاریکال میں امیتھی کا جو اپمان کیا راحل جی نے امیتھی میں جو وکاس نہ ہونے دیا اگر میں نے ان کی امیتھی کے لوگوں کے پیروں پر ناک نہ رگڑوائی تو میرا نام سپیر امیتھ آج کل بات صرف امیتھی تک نہیں رہی اب تو لندن میں جو بولتے ہیں اس پر بھی آپ کو آپکتی ہے مجھے لگتا ہے یہاں جتنے ہندوستانی بیٹھے ہیں یہاں پر ہماری نوجوان پیڑی ہے ورشت ناغرک بھی ہے مہلا بھی ہے پرش بھی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں نشجت روپ سے ہمارے گھر پریوار میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے گھر کا جھگڑا کیا ہم کو ہماری ماں کبھی یہ نصیحت دیتی ہے کہ جاؤ اپنے گھر کو اپنے سماج کو اپنے دیش کو دیش کی سرحت کے باہر جا کر زلیل کرو کوئی ہے یہاں بیٹھا ہوا تو میں آج جنتہ کی عدالت میں جنتہ سے پوچھتی ہوں کیا آپ کے دیش میں لوگتنتر مر گیا ہے کیا آپ جا کے پات سال میں ایک بار اپنے ووٹ کے مادھیم سے اپنی پسند کی سرکار چنتے ہیں اپنی پسند کی سرکار اگر آپ کی نابی ہو اگر آپ وپکش کے کسی راجنیتک دل کو ووٹ دیتے ہیں تو کیا وہ سوطنتر ادھکار آپ کے پاس ہے آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں آج تک نریندر موڈی نے کسی بھی ناغرک سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے ووٹ دیا یا نہیں دیا لیکن جو سڑک بنائی اس پر کیا دیش کا ہر ناغرک چلتا ہے جو ٹویلٹ بنایا دیش کے ایک سو دس ملین گریب پریواروں میں محلاؤں کے لئے پہلی بار کسی نے ٹویلٹ بنایا کیا نریندر موڈی کی سرکار نے کبھی کسی سے کہا کہ تمہیں ٹویلٹ تبھی ملے گا جب تم کمل کا بٹن دباؤ گے میں آج یہاں جتنے ہندوستانی بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں تمہیں چاہے نریندر موڈی سے کوئی بھی گلا شکوا ہو کیا تم ہندوستان کو توڑنے کا نعرہ دوگے اور جو ہندوستان توڑنے کا نعرہ دیتا ہے کیا تم اس کا سمرتھن کروگے دیش میں ان کا سمرتھن نہیں ہمارے یونیورسٹیز میں بولنے کی ازازت نہیں ہے اس لئے راہول گاندی کو کیمریب نے جانا پا ہم سب اس دیش میں ساکشی ہیں کہ دوہزار اکیس میں وہ تمیلناڈو کے ایک سکول میں دنڈ پیل رہے تھے کر رہے تھے نا ہم سب اس بات کے ساکشی ہیں کہ دوہزار سولہ میں جینیو میں جا کر انہوں نے بھاڑت تکڑے ہونے کا نعرے کا سمرتھن دیا دیا کی نہیں دیا سوری رجت جی جنتہ کی عدالت میں جنتہ تے کرے کیا راہول گاندھی کو کیا راہول گاندھی کو جا کر ویدیش میں اس دیش میں جس نے ہندوستان کو سالوں سال گلام بنایا اس دیش میں جا کر کیا آوان کرنا چاہیے تھا کیاو انتر آشری طاقتیں آؤ ہندوستان کو مزا چکھاؤ ایسا دشمن کرتا ہے لیکن سوری جی وہ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بولنے نہیں دیتے بول کر تو آئے ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے نارا تو دے کر آئے رجت جی گر آپ ان کے پارلیمنٹ میں گتویدھی کو دیکھ لیں ایسے ویقتی کو راہول گاندھی اور گاندھی خاندان نے چنکر بھیجا ہے پارلیمنٹ میں جس نے سارویجنک وقت عویہ دیا ہے کہ چار چھے مارو میرا آروپ ہے آج گاندھی خاندان کے اوپر کہ جس ان کے کانگریس کے کارکرتہ نے سریام جا کر کہا کہ چار چھے مارو اور کس دھرم کے لوگوں کو مارو میں نہیں بولنے والی یہاں پر ان کو چنکر بھیجنے ہیں گاندھی خاندان کے لوگ سب اس بات کے ساکشی ہیں دیش کے اوپراشتپتی چیرمن ہے راج سبھا کے ہمارے دیش میں کبھی ایسا میں آپ سب نوجوانوں سے پوچھتی ہوں ٹیبل پہ چڑھ کے اوپراشتپتی کی کرسی پر بکس پھینکو کاغس پھینکو that is the vice president of india speaker of the house ہمارا speaker نہیں bjp کا speaker نہیں of the house of the people you are the people آپ ہو جس کے ہم جن پرتی ندھی اور نوکر بن کے جاتے ہیں ہم آپ کے نوکر ہیں اور آپ کے جو نوکر ہیں جو لوگ سبھا میں جائیں گے اس پیٹ پر راحل گاندھی کے نردیش انوسار سونیا جی کے نردیش انوسار کاغس پھاڑ کے speaker کے چہرے پر پھینکا جاتا ہے یہ سویکار ہے کیا جنتا کو یا ایپ سٹور پر موسیقی شکریہ موسیقی